یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سوال ہے ارباب کا موجودہ دور کے حالات میں انہوں نے پوچھا ہے کہ افغانستان اور طالبان کے مسئلے میں طالبان کا کیا عقیدہ اور نظریہ ہے کیا وہ کرتے ہیں کیا وہ جہاد ہے یا صحیح ہے یا طالبان صحیح ہے مسلمانوں کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو طالبان جو کرتے ہیں وہ جہاد نہیں ہیں یعنی خود ساکتا ان کے کہنے کے مطابق جہاد ہے جہاد کی کچھ شرائطیں ہوتی ہیں اور اس کے حکم دینے والے کا بھی مسئلہ لگ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہر آدمی یا ہر گروہ اٹھ کر چل پڑے کہ وہ جہاد کرنے جاتا ہے دوسری بات جہاد اس صورت میں بھی ہوتا ہے کہ جہاں جیتنے کا امکان زیادہ ہو اور اگر آپ کے پاس جیتنے کے امکانات ہی نہیں ہیں تو خود مسلمانوں کی جان کو ہلاکت میں ڈالنا یہ جائز نہیں ہے اس صورت میں بھی جہاد کی صورت نہیں بنتی یعنی یہ کہ آپ کے پاس کوئی آلات ہی نہیں ہیں لڑنے کے اور اس کے باوجود بھی آپ جہاد کے لئے نکل جاؤ جبکہ یہ یقین ہے کہ آپ جیتنا آپ کے لئے ممکن نہیں ہے تو یہ سب ڈیفرنٹ صورتیں ہوتی ہیں دوسرے یہ کہ پھر حکومت کا ہونا بادشاہ وغیرہ کا ہونا اور جو افغانستان کے اندر تالیبان کا معاملہ ہے تو وہ تالیبان سنی نہیں ہیں بلکہ غیر مکلد وہابی ہیں اور ان کے عقیدے وہی ہیں جو وہابیوں کے عقیدے ہوتے ہیں اور ان کے کام کو صحیح ہرگز نہیں ٹہرائے جا سکتا کیونکہ وہابی تمام کے تمام کافر ہوتے ہیں اپنی عقیدوں کی بنیاد پر لہٰذا وہ لوگ ان کے آنے پر یا ان کے وہاں پر فتح حاصل کرنے پر جشن منا رہے ہیں وہ اس چیز سے واقف نہیں ہیں وہ صرف دستا ویزوں پر لکھے ہوئے مسلمان قسم کے ہی لوگ ہیں جن کو عقیدے اور اسلام سے ریلیٹڈ کوئی زیادہ ڈیپلی نولیج بلکہ بیسک نولیج بھی ان کو جو ہے وہ نہیں ہوتی تو یہ وہی تالیبان ہیں جو صحابہ اکرام اور بزرگان دین کے مزاروں پر بھی بم لگا کر اڑا دیا گرتے تھے یعنی یہ وہی وہاں پر قسم کے لوگ ہیں جن کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلیظ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ سب اہل حدیث جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اہل سنت والے ان کو سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ وہاں پر چاہے تالیبان کا ہو یا ہندوستان کا اس کا نظریہ اور عقیدہ وہ گندہ ہی رہتا ہے تو آج اگر یہ حکومت کی بنا پر کہ سب کے ساتھ مل کے رہیں گے والی بات کر رہے ہیں تو یہ ان کا ایک جھوٹ اور فریب ہے اس باتوں سے بھی ان کا جو ہے نا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہوگا کیونکہ آج بھی مزارات کو شرک مانتے ہیں مزارات پر توڑنے پر ان کو معظلہ یقین کرتے ہیں بلکہ توڑتے بھی ہیں کتنے آپ نے ایسی ایمیجز اور ویڈیوز دیکھیں گی تالیبان کے افغانستان ہی کے اندر کہ اہل حدیث یا وہابی کہلانے والے الگ الگ گروہنے سے کئی موقعوں پر جو ہے صحابہ کے بزرگان دین کے مزاروں کو جو ہے وہ ڈسٹروئ کیا ہے صرف اسی وجہ سے کہ یہ چیز کے قائل نہیں تو یہ اہل سنت تو ہرگز نہیں ہے یہ وہابی غیر مقلد لوگ ہیں تو اس لئے ان کی نہ تو سپورٹ کی جائے نہ ہی ان کی حمایت کی جائے اور ان کے جو کام ہیں جس سے اسلام کے اوپر داغ بھی لگتا ہے اور مسلمان کو بدنامی بھی جھیلنے پڑتی ہے جس کو ان کے اتحاس پڑھنا ہو تو وہ جو ہے علمائی سنت کی کتابوں سے وہابی کب آئے کب پیدا ہوئے کیا ان کا نظری عقیدہ ہوتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اور ویڈیوز بغیرہ بھی وہابیت کے بارے میں بہت ساری سننے علماء کی موجود ہے اب ان کو سن سکتے ہیں تو آپ کو تفصیل معلوم چل جائے کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا